ہلو سلام علیکم دوستوں تویار کیا حال ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہمارا کوششن ہے write the difference between direct and indirect text اوکے؟ سو یہ بیسکلی first year intermediate commerce اور macro کا پارٹ ہے ایکنومک سکم ٹھیک ہے؟ یہ 2012 میں 10 میں آنٹ میں اور 11 میں بھی آیا ہے ٹھیک؟ یہ کوششن write down the differences of direct and indirect text ٹھیک ہے؟ اب پہلے میں آپ کو بتا دے چلوں کہ direct and direct text کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے؟ سمپل بلکل سادہ زبان میں direct text وہ جو کہ directly لاغو ہو اور indirect text وہ جو کہ indirectly لاغو ہو اب میں ساہ دیتا ہوں direct text direct text وہ ٹیکس ہوتا ہے جو کہ ایک بندی کی انکم میں سے کٹ جائے جسے انکم ٹیکس ہوتا ہے تو اسے ہم کہیں گے direct text ٹھیک؟ indirect text وہ ہوتا ہے جو کہ indirectly کٹے یعنی کسی چیز کی کٹے اب جیسے for example سمجھیں کہ دکان والے وہ ایک جوز بھیج رہا ہے ٹھیک ہے؟ اب جو جب وہ جوز مینفیکچر ہوا ہوگا تو وہ جوز ہوا ہوگا پندرہ روپے کا ٹھیک ہے؟ کمپنی نے اس کو ستنہ روپے کا بھیجا دکان والے نے اپنے مارک اپ لگایا بیس روپے کا ٹھیک ہے؟ تو ستنہ، اٹھار، انیس، بیس، تین روپے پر اس نے مارک اپ لگایا اب جو کمپنی کے پر جو ٹیکس ہوتا ہے جو ٹیکس کمپنی خود نہیں دیتی وہ کیا کرتی ہے؟ ٹیکس جو چیز پروڈکٹ بنا رہی تھے جس پروڈکٹ پر ٹیکس لگ رہا ہوتا ہے اس کی پروڈکٹ کے اوپر ایڈ کر دیتی ہے ٹھیک ہے؟ تو سمجھے ہو پانچ روپے ٹیکس کیا گیا تو وہ پچیس روپے کا جیوس ہو گیا ٹھیک ہے؟ اب جیوس پر جو فائنل کنزیمر ہوگا جو کہ آخری میں کھڑی دے گا تو وہ یہی رقم ادا کرے گا وہ یہ ٹیکس بڑھے گا جو کہ آپ ہیں ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا آپ کے اوپر ان ڈیریکٹ ٹیکس ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ ڈیٹیل میں ہم ان دونوں کی ڈیفرنسز کو پڑھیں گے تو یہ اچھی ترکی سے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے؟ چلی پہلا ڈیفرنس دیکھتے ہیں ڈیریکٹ ٹیکس ڈیریکٹ ٹیکس گوڈس اور پروڈک اٹیس او سو ٹیک اگرارنا جو کہ گودس اور پروڈک کے ذریعے ہمارے پر چارجد ہوتا ہے اسو ہم کہتے ہیں ان ڈیریکٹ ٹیکس ٹیک ہے؟ ان ڈیریکٹ ٹیکس بردن اف پیمنٹ کان بی شفٹ آنورڈز ٹیک ہے زائر سی بات ہے انکم ٹیکس اپ کی اوپر انکم پر اوپر لگ رہا ہے تو آپ ہی پی کر ہوگے ٹیک ہے؟ کوئی اوپر نہیں پی کرے گا آپ کی جگہ پر ٹھیک ہے indirect tax is so called tax whose economic burden has to bear by the finance consumer اب کیا ہوتا ہے کہ دکان آلی نہ پہ کرتا ہے وہ tax نہ کمپنی پہ کرتے گورنمنٹ کو وہ tax کون پہ کرتا ہے آپ پہ کرتے ہو ٹھیک ہے تو کیا ہوتا ہے جو burden of tax ہوتا ہے وہ shift ہو جاتا ہے نہ دکان آل کی طرف آتا ہے نہ کمپنی کی طرف آتا ہے نہ wholesaler کی طرف آتا ہے نہ retailer کی طرف آتا ہے یعنی وہ shift ہو کے آپ کی طرف آتا ہے جیسے کمپنی کے اوپر تھا burden company سے burden نکل کے اس کے اوپر retailer کے پاس آ گیا اور retailer سے burden نکل کے آپ کے پاس آ گیا ٹھیک ہے چلیں اور ڈیفرنس دیکھتے ہیں it is easy to avoid the direct tax by hiding the income ٹھیک ہے income کو hide کر کے ہم avoid کر سکتے ہیں زیادہ سے پات income نہ ہوگی تو income tax کہاں سے نکلے گا point ہے ہا indirect tax can be avoided as it is ripped in the price of product and a person who will purchase it will automatically pay the tax ٹھیک ہے وہ پتہ بھی نہیں ہوگا وہ دکانالس پچھے گا 20 کی price کے دکانالس بولے گا 20 کی price پچیس روپ ہے وہ یہ تھوڑی بتائے گا یہ پانچ پر tax ہے تو یہ unavoidable ان بسکلی ٹھیک ہے direct tax generates less revenue for government as compared to the indirect tax indirect tax زیادہ سے بات ہے زیادہ product بکیں گے تو زیادہ tax جنریٹ ہو گیا اور بہت لوگ اپنی income چھپا دیتے ہیں تو جسے سے tax جنریٹ ہوتا ہے indirect tax generates more revenue for the government as compared to the direct tax ٹھیک ہے اب ایک ڈیفرنس پہ آ جاتے ہیں property tax salary tax income tax etc are the example of direct tax ٹھیک ہے exercise duty custom duty جو کہ باہر سے جب shipping کاراتے تو اس پہ custom duty charge ہوتی exercise duty charge ہوتا ہے جب آپ بیچتے ہو سامن دوسرے بھی journal sales tax charge ہوتا ہے etc are the example of indirect tax it is easy to be collected جیسے آپ کے پاس salary جاتی ہے آپ کے bank account میں اسی وقت کی account سے reduct ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آسان it is hard to be collected بعض لوگ وہ بہت ہی وہ کرتے ہیں you know fights وگی اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ tax نہ دیں ٹھیک ہے تو یہ بہت مشکل سے collect ہوتا ہے ٹھیک ہے ساتھی چلتا ہوں صحیح ہے subscribe like اور subscribe کرو like کرو اور کیا ہوتا ہے share کر دوست رہا آپ جس کو direct direct text سامن ہو جنا ہے آپ بھی سمجھ دو ٹھیک ہے چلیں have a great day bye bye Allah حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے